مانسون سسٹم آج سسن پر اثر انداز ہونے کی پیش کوئی تھٹھا بدین سجاول عمرکوٹ اور تھرپارکر میں تیز بارشوں کا امکان کراچی پر ایک نہیں دو سسٹم مزید بارشیں لا رہے ہیں ہفتے کو شروع ہونے والا نیا سسٹم نو اگست تک کہیں درمیانی کہیں تیز بارشوں کا باعث بنے گا پھر گیارہ سے پندرہ اگست تک دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا میکمہ موسمیات کی جانب سے چھے اگست سے لے کر دس اگست تک لسپیلہ کے مختلف مقامات پر بھی بارش کا امکان سلاب متاثر ان کو ندی نالوں سے دور منتقل ہونے کی ہدایت حرمت حرم لبوی کی توہین جرم ثابت چھے پاکستانیوں کو سزائیں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ مدینہ کے موقع پر حرمت حرم کی توہین کرنے والے چھے میں سے تین پاکستانیوں کو دس دس سال سزا سنائی گئی تین پاکستانیوں کو آٹھ ہٹ سال کی سزا طویل سزا پانے والوں میں انس ارشاد اور محمد سلیم شامل آٹھ سال کی سزا پانے والوں میں خاجہ لکمان محمد افزل اور غلام محمد شامل مدینہ منورہ کی عدالت کا فیصلہ چھے مجرموں کو بیس بیس ہزار ریال جرمانہ آئیت موبائل فون زب مجرمان نے وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی وزراء کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں حرم کے اندر بدتمیزی کی توہین حرم کا جرم ثابت ہونے پر سزا جب تک کشمیلیوں کو آزادی نہیں مل جاتی کوئی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا بلاور بھوٹو کا دو ٹوک پیغام کہا بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر اور پینٹس اے میں تبدیلی کر کے اقوام متحدہ کے قراردادوں کو پامال کیا تین سال گزر چکے مقبوضہ وادی کے عوام تمام بنیادی حقوق سے محروم ہیں مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اپنے چارٹر پر عمل درامت کرا کر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق احال کرائے یاسین ملک اور میر وائز عمر فاروق سمیت تمام قید اور نظر بند غریت پسندوں کو رہا کیا جائے وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر الیاس کہتے ہیں پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد بھارت تقریباً بیالیس لاکھ غیر ریاستی اپراد کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کر چکا اس کا مقصد استصواب رائے میں کشمیروں کی آواز کو دبانا ہے دونوں اطراف کے کشمیروں کی آواز صرف پاکستان ملوچستان میں سلاب سے مزید چار اموات آداد ایک سو ستر ہو گئی کوہلو، کیج، مستونگ، ہرنائی، کلہ سیفولہ اور سبی میں بھی اموات زلال اسبیلہ کی تحصیل لاکھڑا میں سلاب کی وجہ سے بارک کی چھت گرنے اور مکان کو جزوی نقصان پہنچنے پر تین بچیوں کی بیوہ مہ کو شدید مشکلات کا سامنا کہا کہ ایک لاکھ روپے سے زائد کا نقصان ہو گیا دوبارہ بارش ہوئی تو کاروبار بچنے کی رہی صحیح امید بھی سلاب میں بہ جائے گی گوڑ تک رسائی میں اتھل سے لاکھڑا جانے والی شہرہ کئی مقامات سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے زمیداروں کو پھلدار درختوں کے بہ جانے سے بھاری مالی نقصان کا سامنا ہے زمیداروں کا شکوا ہے کہ مصیبت کس گھڑی میں نہ صوبائی حکومت اور نہ ہی وزیراعظم نے علاقے کا دورہ کیا سلاب متاثرین کی صورتحال سے آگاہی فراہم کرنے کے لیے جیو نیوز کی ٹی میں بلوچسان بھر میں موجود گورنر پنجاب کی ادم دستیابی کے باعث 21 رفی پنجاب کابینہ کی آج حلب برداری موخر کل کابینہ ارکان حلب اٹھائیں گے عمران خان کا ڈاکٹر یاسمین راشد کو محکمہ صحت دینے کا فیصلہ قرم ورک کو قانون اور پارلیمانی امور کے محکمے دینے کا فیصلہ حاشم ڈوگر کو داکرہ اور جیر خان اجاد کے محکمے دیے جائیں گے میاں محمود الرشید کو بلدیات کا وزیر بنائے جانے کا فیصلہ محسن لگاری کو فائننس تیمور ملک کو کھیل اور ثقافت کا محکمہ دیا جائے گا راجہ بشارت کو کوپریٹیو اور پروسیکیوشن راجہ یاسر ہمائیوں کو ہائر ایڈوکیشن اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کا محکمہ دیا جائے گا انصر نیازی کو لیبر اور منیب چیما کو ٹرانسپورٹ شہاب الدین کو لائف سٹاک مراد راس کو سکولز ایڈوکیشن کا محکمہ دیا جائے گا حسنین بہادر کو ہم محکمہ اتاوانائی اور خوراک کی وزارت دینے کا فیصلہ حسین جہانیہ گردیزی کو زیارت کا زراعت کا محکمہ دیا جائے گا وفاقی حکومت تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے ڈیکلریڈریشن سپریم کورٹ بھیجے گی حکومت کا تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر دوہزار دو کے تحت کاروائی کا فیصلہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت جس سیاسی جماعت پر غیر ملکی فن یا مالی معاملت لینا ثابت ہو جائے وہ غیر ملکی فنڈیٹ پارٹی کہلائے گی اس کے غیر ملکی ممنوع عطیات منجمد ہو سکتے ہیں وفاقی حکومت غیر ملکی امداد یافتہ اور پاکستان کی سالمیت اور خودمختاری کے خلاف جماعت کے خلاف ڈیکلریڈریشن بنا کر پندرہ روز میں یہ معاملہ سپریم کورٹ بھیجے گی سپریم کورٹ ڈیکلریڈریشن برقرار رکھے تو پارٹی ختم ہو جائے گی وفاقی کابینہ کے اجڑاست کے بعد وزارت اطلاع مریم عورنزیب نے کہا کہ یہ سیاسی حریف کا نہیں قانون اور جالی بیان حلفی جمع کروانے کا معاملہ ہے تحریک انصاف فورن ایڈیٹ پارٹی ڈیکلیئر ہوئی ہے سولہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو تحریک انصاف نے ڈیکلیئر نہیں کیے تحقیقات ایف آئیے کرے گی اگر یہ فورن فنڈنگ ہے تو یہ جو پاکستان کو اکتیس ارب ڈالر بیرون ملک پاکستانی ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ وہ کیا ہے پھر تو یہ الیکشن کمیشن تقریباً یہ کہہ رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جب آپ کو پیسے دیں گے تو یہ ہو جائے گا فورن فنڈنگ میں اسے ایک اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ فنڈ ریزنگ ہوتی کہ ایسے پولٹیکل ایف آئیوڈ آپ وہ دیتے ہیں جو شباز شریف نے عدالت کے اندر دیا تھا کہ میں انڈر اوتھ یہ کہتا ہوں کہ نواز شریف واپس آ جائے گا عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو حکومت اور اتحادیوں کی جانب سے پی ٹی آئی توڑنے کی سازش قرار دے دیا کہا کہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاجی مظاہرے سے خطاب میں عمران خان نے کہا پہلے انہوں نے لوٹے بنائے پیسے چڑھائے جب وہ ان سب میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے اداروں کو استعمال کیا یہ ہمیشہ اداروں کو استعمال کرتے ہیں کہا کہ نون لی کا وپت الیکشن کمیشن کے پاس جاتا ہے کہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ کرو الیکشن کمیشن آرام سے کنٹرول ہو سکتا ہے حکمرانوں کو ڈر ہے کہ قوم ان کے کنٹرول سے نکلتی جا رہی ہے سرٹیفیکیٹ اور بیان حلفی میں فرق ہوتا ہے بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے نواز شریف کو باہر بھیجنے کے لیے عدالت میں جمع کر آیا سرٹیفیکیٹ میں صرف یہ بات لکھی ہوتی ہے کہ یہ میری معلومات کے مطابق درست ہے دوہزار بارہ میں قانون کے مطابق بیرونی کمپنی سے ایسے پیسے آ سکتے تھے اس وقت عارف نکوی نے پیسے دیئے مجھے کیا خواب آنا تھا کہ چھ سال بعد عارف نکوی نے فراڈ کیا ممنوعہ فورن فنڈنگ کیس نے عمران خان کو بے نکاب کر دیا وزیر آزم شہباز شریف کہتے ہیں اتحادی حکومات فورن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچائے گی کسی شک کے بغیر ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئے فورن ایڈڈ پارٹی ہے کہا عمران خان کئی دہائیوں سے امانداری احتساب شفافیت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے اب حقیقت سامنے آگئی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ لے کر بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کی سیاست کی آپ نے کشمیر کا سودا کیا آپ نے بھارت کے لوگوں سے چندہ لیا بھارت نے یک طرفہ طور پر کشمیر پر قبضہ کر لیا آپ خاموش تماشائی بنے رہے چین کے صدر کا دورہ آپ نے ناکام بنایا سوال کیا کہ آپ کس کے اشارے پر سی پیک کو تباہ کر رہے تھے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد ڈیکلیوریشن سپریم کورٹ بھیجنا حکومت کی ذمہ داری ہے وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا الیکشن کمیشن نے جو کہا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے جو بہت مقدر عہدو پر فائز ہیں آئین اور قانون کی حدود پار کرتے ہوئے ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس پر ہمیں بعد میں شرمندگی ہو پرگرام آش حضیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی ور نیوٹرلز نے ہم سے کوئی بات نہیں کی اس وقت عمران خان کے لیے نیوٹرلز نیوٹرل نہیں تھے عمران خان بتائیں کیا امیر صادق اور امیر جعفر اس وقت سراجد دولہ اور ٹیپو سلطان تھے تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کے خلاف اسلام آباد کے ریڈ زون میں احتجاجی مظاہرہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر بھی احتجاج جیو نیوز سے گفتگو میں پواد شہدری نے کہا عمران خان کو فارق کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا نواز شریف کی امانداری کو ثابت کرنا چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہوں ورنہ پھر ہمیں کوئی راست اقدام کرنا پڑے گا یہ ملک رانہ سناؤلہ کا نہیں پورا اسلام آباد بلوک کر دیا پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے اسلام آباد کا ریڈ زون سیل داخلی راستوں پر کنٹینر مظاہرین اور غیر مطالق افراد کے داخلے پر پابندی آئیت کراچی اور لاہور میں بھی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاج چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کے بارش اس طیفے کے مطالبے اور جانبداری کے دعوے کرنے والی تحریک انصاف نے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرتے ہی واپس لے لیا کہا کہ ریفرنس میں ممنوع پنڈنگ کیس کا فیصلہ تبدیل ہونے کے نکات شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فواد چوہدری نے کہا مزید شواہد ریفرنس کے ساتھ لگانے ہیں اس لیے ریفرنس واپس لیا گیا اس سے پہلے دائر کردہ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر جان بوچ کر بد انتظامی کر رہے ہیں آئینی ذمہ داریاں احسن طریقے سردار نہیں کر رہے چیف الیکشن کمیشن پر ممنوع پنڈنگ کا فیصلہ جل سنانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ملاقات کے چند روز کے بعد ہی ممنوع پنڈنگ کا فیصلہ سنا دیا گیا بابر آوان نے کہا ریفرنس کے لیے دستاویز اور مٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کو تحال کوئی یاد داشت موصول نہیں ہوئی ترجمان الیکشن کمیشن کی پی ٹی آئی کے چارٹر آف دیمانڈ کے معاملے پر وضاحت کہا میڈیا ایک ویڈیو میں چارٹر آف دیمانڈ وصول کرنے والے شخص سے مطالق پوچھ رہا ہے الیکشن کمیشن واضح کرنا چاہتا ہے مذکورہ شخص الیکشن کمیشن کا ملازم نہیں نہ اس حوالے سے کسی کو ذمہ داری تفویز کی گئی ہے سینٹ نے نیب ترمیمی بل منظور کر لیا اپوزیشن کا احتجاج حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پر چھوڑ چھوڑ کنارے تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز نے کہا حکومت نے نیب کے دانت نکال دیئے قومی سملی ربر سٹیم بن چکی سینٹ کا اجلاس صبح ساڑھے دس بجے ہوگا موروسی سیاسی کا کرشمہ باپ نہیں تو بیٹا ورنہ بیٹی تحریک انصاف کا رہنما شاہ محمود قریشی کا بیٹے کی چھوڑی نشست پر بیٹی کو الیکشن لڑانے کا فیصلہ ملتان کے حلقے این اے 157 سے اپنی بیٹی مہربانو قریشی کو میدان میں اتار دیا کہا کہ عمران خان کی اجازت سے بیٹی کے کاغذات نامزد کی جمع کرائے مہربانو قریشی کہتی ہیں وہ 2018 سے تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ کام کر رہی ہیں ان کے والد نے روایات کے برعکس عمران خان کے بیانیے کو زندہ رکھنے کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے پی ٹی آئی کے وزیر اعلی خیبر پختون خان محمود خان سے پاکستان میں تائنات امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات وزیر اعلی نے صوبے کے پہلے دورے پر امریکی سفیر کو خوش آمدید کہا صوبائی حکومت کے ساتھ تعاون اور اشتراک کئے کار پر امریکی حکومت کا شکریہ دا کیا صوبائی محکمہ صحت کے لیے امریکہ کی طرف سے گاڑیوں کی بھی امداد امریکی سفیر نے 36 گاڑیوں کی چابیا حکام کے سپورت کی نواز شریف کو آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان کے عوام کے خدمت کرتا دیکھ رہا ہوں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیب کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گبتگو کہا نواز شریف پاکستان کے جس ائرپورٹ پر اتریں گے تو باہر عوام کا تھاٹے مارتہ سمندر ہوگا حمزہ شہباز بھی لندن پہنچ گئے نواز شریف اور خاندان کے دیگر افراد سے ملاقاتیں کریں گے کراچی کے علاقے گولی مار میں پولس کی کاروائی پاس جاکو کے رفتار چینے گئے ایک کروڑ چھبس لاکھ اسی ہزار روپے برامت ڈکیت گروہ نے بلڈر کے دفتر میں دو کروڑ ستر لاکھ روپے کی ڈکیتی کی تھی باقی رقم کہاں غائب ہوئی کوئی نہ بتا سکا کوئٹا کے جوائنٹ روڈ پر دستی بم کا حملہ ایک شخص جاوہاک چار زخمی وزیراعلا بلوچستان عبدالکدوس بزنجوں کی جوائنٹ چاک بم دھماکے کی مضمت شہر میں سیکیورٹی انتظامات مزید سخت اور موثر بنانے پر زور شمالی وزیرستان کے علاقے میں رانشاہ میں دہشتگردوں کی فائرنگ سپاہی انسر علی شہید کفی اطلاع پر کی گئی کارروائی میں ایک دہشتگرد حلاق آئی ایس پی آر کا کہنا ہے سیکیورٹی پورسز ملک کے کونے کونے سے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجواکان اور شہرہ سکول آف آرمز اینڈ میکنائزڈ آوار فیر کا بھی دورہ آرمی چیف کو میدان جنگ کے ضروریات کے مطابق سکول کے تربیتی پروگرام آرمی چیف نے ٹینک وی ٹی پور کے لیے نئے تعمیر شدہ ٹریننگ کامپلیکس کا افتتاح کیا مشینی جنگی تربیت کے لیے سینٹر آف ایکسیلنسی کا بھی افتتاح آرمی چیف نے ملٹری کالج آف انجرننگ رسالپور آمد پر یادگار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی دہشتگردوں کے خلاف آپریشن میں انجرننگ کور کے کردار کی تعریف کی تاجروں اور دکانداروں کے بجلی کے بلز میں فکس ٹیکس وصولی ایک سال کے لیے موخر وزیر خزانہ مفتا اسماعیل سے آل پاکستان انجمن تاجران کے وفت کے مذاکرات کامیاب مفتا اسماعیل اور خورم دستگیر خان نے تاجر نمائندوں کی ہمراہ بجلی کے بلز میں فکس ٹیکس موخر کرنے کا اعلان کر دیا عجرتوں میں سالانہ اضافے کی مطالبے پر فیصل آباد میں پارلومس مزدوروں کا احتجاج جھنگ روڈ پر گھنٹو دھرنا مزدوروں کا مطالبہ ہے کی حکومتی اعلان کے مطابق عجرت پچس ہزار روپے کی جائے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں نمائع کمی بین الاقوامی مارکٹ میں برنڈ خام تیل چورانمے ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گیا امریکی خام تیل کی قیمت اٹھاسی ڈالر فی بیرل تک گر گئی یوکرین جنگ کے آغاز سے امریکی خام تیل کی یہ اب تک کی سب سے کم قیمت ہے کیا پاکستان میں بھی پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتیں مزید کم کی جائیں گی حضرت بابا پرید کے سالانہ اور اس کی پاک پتن میں تقریبات مزار کے بہشتی دروازے کی ارتضاہی رسمے کفل کشایدہ ہزاروں کی دتمندوں کی شرکت اور ملکے پہ چتر میں یوم آزادی کی تیاریاں ملتان سمیت مختلف شہروں میں سٹالز لگ گئے قومی پرچم خریدنے میں مصروف تو کوئی بیجز ٹی شرٹس اور کیپس خریدنے میں مصروف ہر سال کی طرح اس بار بھی جشن آزادی شایان شان طریقے سے منایا جائے گا موسیقی